اس دیش میں سچائی کی بات کہے گا امبیٹکر کی بات کہے گا فولے کی بات کہے گا ربیدات کی بات کرے گا دلیتوں کی بات کرے گا گریبوں کی بات کرے گا اس کو گھر بیٹھا دیا جائے گا تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر بی جے پی میں کوئی ہمارا بدحق ہے ایم پی ہے ایم ایل اے ہے یا کوئی منشٹر ہے اگر ان کی بیچاردارہ کی بات نہیں کرے گا ان کی بیچاردارہ ہندوٹ ہے ویسے ہی یہاں پر عام آدمی پارٹی ہے اس کی بھی بیچاردارہ ہندوٹ ہے اگر ہندوٹ کی کوئی بات نہیں کرے گا تو اس کو گھر بیٹھا دی جائے گا کیونکہ اپنے دھرم کی بات نہ کریں اپنے لوگوں کی بات نہ کریں اپنے ادھکانوں کی بات نہ کریں بات کرنی ہے تو صرف یہاں پر ہندوٹ کی بات کریں دیوی دیبتاؤں کی بات کریں یہاں پر اندویشواس کی بات کریں اگر جو اندوشوا سے باہر نکالنا چاہتا ہے اور جو سچائی کو بتانا چاہتا ہے جو بابا ساپ ڈاکٹر ہم بیٹ کر کو بتانا چاہتا ہے جو ایڈوکیشن کی بات کرنا چاہتا ہے جو روزگار کی بات کرنا چاہتا ہے اسے تو نفرت ہے ان لوگوں کو تو ان کو گھر بیٹھا ہے گا ہے جانبوچ کا گھر بیٹھا ہے گا ہے کیونکہ وہ روزگار کی بات کرتے ہیں وہ ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں شبیدھان کی بات کرتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ ڈرتے ہیں بابا ساب ڈاکٹر امبیٹ کرتے ہیں ان کے جو بجرگ ہیں جو ان کے پوروست تھے وہ بھی بابا ساب ڈاکٹر امبیٹ کرتے ہیں اور ان کے جو آج کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی بابا ساب ڈاکٹر امبیٹ کر کے ونسوج کے لوگوں سے ڈرتے ہیں وہ دیکھئے جے بھیم بولنا بابا ساب ڈاکٹر امبیٹ کر کو ماننا اور جاننے منتر ہے بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کے بات جو کرتے ہیں وہ بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کے لاشتے پر نہیں چلتے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا بات تو موڈی جی بھی کرتے ہیں بات تو بیجے بھی بھی کرتی ہے اور بات بات تو یہ بھی کرتے ہیں کہ جیوال جی یہ صرف بات مات کرتے ہیں بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کے بات کرتے ہیں ان کی مورتی پر مالا چلانے کی بات کرتے ہیں یہ بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کے بیچاروں پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کے اس دیش کو سمتہ میترک بہیچارے کا دیش بنانا چاہتے تھے یہ دھرم کے نام پر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کے بات کرتے ہیں بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کے ان کے لیے راجنیتی ہاتھی آ رہے ہیں دلیتوں سے ان کی بوٹ لے لو دلی میں بھی لیا انہوں نے پنجام میں لیا اب وہاں پر گجرات میں لینا چاہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈلیت لوگ ہیں جو ڈاکٹر امبیٹ کے بچاروں پر چلتا ہے تو اس کو بابا ساو کی بات کریں گے تو وہ ہمیں بوٹ دے دے گا तो इनकी घलत फहमी IZ जैसे जाहएं के रिस्टजियां की बाइसप्रितियाओं की बात करने के बात चोלאges चुनाम बता लगें गाएं कि यह इनकी करणी और कतनी मंतर है वह विदाका है दिल्ления ہمارا نمبر آئے گا منسٹر بننے کے لئے تو ان کے ساتھ بھی ایسی ہوگا باری باری کے سب کے ساتھ ایسی ہوگا آج ان کے ساتھ ہے کل کسی ساتھ میں پہلے سندیب بالمیک ساتھ ہوا تھا پھر راجندر گوتم کے ساتھ ہوا ہے اب کسی اور کسی تیسرے کے ساتھ ہوگا یہ ہوگا مگر لالچ ہے آدمی کو لالچ آدمی کو کچھ بھی کرا دیتا ہے اگر سویدھان کے اندر ایسی پولوشی نہیں لاتے اگر ریزرویشن نہیں لاتے چلے جاتے پر وہ بابا سویدھان کے وچاروں کو بھول جاتے ہیں بابا سویدھان جو جو ایسی ہوگا بھول جاتے وہ اپنی پارٹی کے لئے کام کرتے ہیں تو جب کوئی آدمی پارٹی کے لئے کام کرتا تو پارٹی کی وچار دھارہ کے لئے کام کرتا ہے ان کی وچار دھارہ کیا ہے اس دیت کے اندر اس دیس کے اندر ہے جو اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے جاتی بات جو بنا ہوا ہے چھوہ چھات بنا ہوا اس کو قائم رکھنا ہے قائم رکھنا اس دیش میں مانوک کاشی رام سامجھک پریورتن آرکت مکتی کرنے آیا تو سامجھک پریورتن کیا ہے سامجھک پریورتن یہ ہے کہ سب لوگ براور ہیں شویدھان کے سامنے کانون کے سامنے سب لوگ براور ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے بیچ میں جو ہے دلیت پچھ رہے ہیں بلکل پچھ رہے ہیں ان دونوں کا اجنڈا ایک ہی ہے اجنڈا ایک ہے ہندوٹ کو آگے بڑھانا شویدھان کو ختم کرنا جو سویدھان کے مادہم سے یہاں پر سب لوگوں کو ادھکار ملے ہیں آج کوئی بھی وقتی آئی ایس پی سی اے ڈاکٹر انجینئر پروپیسر جج وکیل یہاں تک ہی دیش کا پردھان منطری بن سکتا ہے تو صرف ایک کتاب ہے اس دیش کے اندر وہ ہے سویدھان جو گارنٹری دیتا ہے اور کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ چپراسی تک نہیں بنیں گے اور کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں تو اس سویدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو سویدھان سب کو ادھکار دیتی ہے یہاں تک ہی دیش کی پچاس پرسنٹ مہیلاؤں کو ادھکار دیتی ہے لیکن ستندر جہن اگر جیل میں جاتے ہیں تو آمادی پارٹی کے بڑے بڑے نیتا اور خود کیجری وال بھی سپورٹ میں آ جاتے ہیں اور راجن نیپال کے لیے کوئی بھی نیارہ آگئی اسی بات سے جاتی واد جو ان کا چہرہ ہے جاتی وادی جو چہرہ ہے وہ دکھائی دیتا ہے جب ان کے جو منشٹر ان کی جاتی کے جو منشٹر ہیں یا تو وہ منشو شودیاں ہیں یا ستندر جہن ہیں جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو کیجری وال جی کی پوری ٹیم ان کے پیچھے لگ جاتی ہے اور جب کسی دلیت او بیشی یا مسلمان کے خلاب کوئی اگر ایسا سڑیانت ہوتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کو جیل جانے دیتے ہیں یا ان کے خلاب کارروائی کرتے ہیں خودی یا ان کا اسٹیپا مانگ لیتے ہیں خودی تو یہ دکھانا چاہتے ہیں کیجری وال صاحب کہ میں ہندو ہوں سب سے بڑا اب ہندو دکھانے کی ہور چل رہی ہے اب ان کو دلیتوں کا بوٹنے چاہیے اب ان کو مسلمانوں کا بوٹنے چاہیے اب ان کو اور کسی کا بوٹنے چاہیے اب صرف یہ ہندو کا کار کھیل رہے ہیں جو کیجری وال کرپسن دور کرنے آئے تھے سب سے زیادہ کرپسن آج کر رہے ہیں دلی کے اندر یہ دلی کے اندر جو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم دلی کو بدل دیں گے پیریس بنا دیں گے کچھ نہیں بنایا دلی میں سب ایسا یہ دلی کے اندر لیکن کیجری وال تو گجرات سے دلی فیملی کو لائے تھے دلی میں اور وہ کھانا کھلایا تھا ہاں تو ان پہ ایک کیس ریشٹرڈ ہونا چاہیے کیجری وال پہ ایک کیس ریشٹرڈ ہونا چاہیے سب آدمی اپنے گھر کوئی کھانا کھانے بلائے گا سب یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مادنم سے آپ کے نام کے مادنم سے صرف بوٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ ایسے جو مانسکتہ والے لوگ ہیں جو فوٹو والی جو راجنی تک کرتے ہیں فوٹو دکھا کر دلیتوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں وہ وہاں سے جو دلیت لے کر آئے تھے جو ہمارے بالمی کی سماج کا بیقتی تھا گجرات سے اس کو انہوں نے کب بیگ دیا اس کو بھی نہیں پتا لگا بیچارے کو فوٹو شیشن کرا اس کے ساتھ میں کہاں سے جہاں وہ اترا ائرپورٹ سے لے کے اور گھر تک فوٹو شیشن کرا اور پوری دنیا میں بھیج دیا اس کو فوٹو شیشن میں کہ ہمارے گھر میں ایک دلیت کھانے آیا ہے جو نیچ ہے جو چھوٹی جاتی کا ہے ہم دیکھو اس کو کھلا رہے ہیں فوٹو شیشن کرنے کی کیا جاتی اگر کجیوال کسی گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو فوٹو شیشن کرتے ہیں کہاں پہلے راجنیتی وہ راجنیتی کرتے ہیں اور راجنیتی بن چکے ہیں اور انہوں نے کہا دیا ہے کہ میں تو بنیا ہوں گھاٹے کا سودھا نہیں کرتا ہوں وہ تو بنیا بتا چکے ہیں اپنا آپ کو تو وہ سب کے نیتا کیسے ہو سکتے ہیں اور مانیشو شودیا نے کہا دیا کہ میں تو ٹھاکور ہوں آپ نے ٹھاکور سے پنگا لے لیا ہے ستندر جین ہے تو وہاں بھی سب جو لوگ جاتی بادی لوگ ہیں ان کی ہی پارٹی ہے وہاں پر دلیتوں کا مسلموں کا کوئی وہاں پر ادھکار نہیں ہے کوئی شروعکار نہیں ہے ادھکاروں کے لیے وہاں پر بھی ان کے ساتھ وہی شوشن ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو اپنا پلیٹ فارم تیار کرنا پڑے گا جو پلیٹ فارم مارا تیار اس پر آپ کو جانا پڑے گا نہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا آج راج اندر کو ہوتا ہمیں کل سندیب کمار تھے کل تیسرا کل اور ہوگا ایسا ہی باری باری سے ایک دوسرے کی گردانیے کارتے رہیں گے کمجور کرتے رہیں گے ان کو دکھانا پڑے گا کہ ہماری اپنی اپنی الگ بھی طاقت ہے